بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فری ہٹ میں ہوں آسفان اور ہم بات آج کریں گے ایک اہم موضوع پر بہن القوامی کرکٹ کو ایک اہم چیلنج درپیش ہے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور بات شروع ہوتی ہے جب آسٹریلیا کرکٹ بارڈ نے جنوبی افریقہ کے دورے سے معذرت کی بلکل آخری مومنٹ پہ یہ کہہ کر کہ جنوبی افریقہ میں جو ہیلتھ کی کنڈیشنز ہیں وہ اپ ٹو دہ سٹینڈرڈ نہیں ہیں بہت اچھی طرح سے ریسیو نہیں کیا گیا تھا ایک تو ساؤٹ آفریقہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ گزشتہ تقریباً چھ مہ سے اب ساؤٹ آفرکان کرکٹ بارڈ ایک ترمول سے گزر رہا ہے ساؤٹ آفریقہ کا کرکٹ بارڈ اس وقت نگران آر اتھارٹیز کے ہاتھ میں ہے جو وہاں پہ نگران یا ایکٹنگ چیف اگزیکٹیو آفیسر ہے پولیٹسی موسیقی وہ کرکٹ بارڈ کا انتظام چلا رہے ہیں امید ہے انہیں کہ وہ صورتحال سے نکل آئیں گے لیکن یہ ایک نیا بہران جو آیا جب آسٹریلیا نے آنے سے انکار کیا تو اس کے بعد ساؤت آفریکن کرکٹ بورڈ نے اس کا ایک جوابی حکمت عملی تیار کی ہے جوابی حکمت عملی یہ کہ ساؤت آفریکن کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ آئی سی سی سے شکایت کی ہے اور یہ آسٹریل بھی رویہ کی شکایت کی ہے اور کامپنسیشن کی بھی باتیں جہاں تک ہم تک اطلاعات آئی ہیں وہ کی ہیں اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس پہ ہم آج آپ سے بات کریں گے یہ میں کنفرم کرتا ہوں آئی سی سی کے اہم جو ریلیونٹ آئی سی سی کے آفیشلز ہیں ان سے بات کرنے کے بعد کہ آئی سی سی اس چیز کو کنفرم کرتی ہے کہ انہوں نے ریسیف کیا ہے ساؤت آفریکہ کی طرف سے لیٹر اور جس میں آسٹریل بھی رویہ کی شکایت کی ہے اب ہوگا کیا آئی سی 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 پہلے جو دو کیسیز کم از کم میں نے دیکھے ہیں اب وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے ہیں اور ان کو سننے کے بعد آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اس کیس کا آسٹریلیا آورسز آہ ساؤت آفریکہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کیس نمبر آہ ون ہے پاکستان اور آہ انڈیا کی ویمن کرکٹ ٹیم کے درمیان ایک مقابلہ جس میں فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا کیس نمبر ٹو ہے جو پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان ایک اور مرتبہ مقابلہ ہوا تھا جو کہ ریفیوز ہوا اور مقابلہ ہو نہیں پایا اس کا نتیجہ آہ برابری کی صورت میں دیا تھا آئی سی سی کی ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی نے اور تیسرا آہ جو فیصلہ حال ہی میں ہوا بھارت پاکستان کے درمیان کرکٹ بورٹس مین کرکٹ بورٹس کے درمیان وہاں پاکستان نے یہ پلی دی تھی کہ بھارت آہ نہیں کھیلتا پاکستان سے اور آہ اس حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے پاکستان کو لیکن طویل عرصے تک وہ کیس چلنے کے بعد پاکستان کی خلاف فیصلہ آیا تھا اور بھارت کو کافی بھاری آہ مالی فائدہ بھی اس کا ہوا تھا اس کے وجوہات کیا تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے یہ ساؤت افریقہ ورسس اسٹریلیا والی بات کو ہم ختم کریں کہ اب اس چیز کی تزدیق کرتا ہے کہ انہیں خط مل چکا ہے اب اس کا اگلا آہ عمل کیا ہوگا کہ کوشش کی جائے گی کہ یہ دونوں کرکٹ بورٹس بیٹھ کر اپنی بات کو اپنے 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 مسئلے کو حل کر لیں لیکن اگر چند کوششوں کے باوجود کچھ کوششوں کے بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دین اٹ ویل گو آہ ٹو دی آئی سی سی ڈسپیوٹ ریزولوشن کومیٹی اور وہاں آسٹریلیا کو یہ ثابت کرنا ہوگا اس وقت جو صورتحال ہے کیس کی آہ آسٹریلیا کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی طرف سے جو انکار تھا ساؤت افریقہ جانے کا اس کی معقول وجہ ان کے پاس موجود تھی اب جیسے پینڈیمک کا یہ دور ہے کیا آسٹریلیا اس کو ثابت کر پائے گا یا آسٹریلیا ایسا کوئی لیٹر دکھا پائے گا کہ یوں یوں خیال کیجئے یوں سوچیں کہ کیا اگر آسٹریلیا کی ہیلتھ منسٹری نے انہیں منع کیا ہو کہ وہ ساؤت افریقہ نہیں جائیں گے تو کیا ان کا کیس مضبوط ہو سکتا ہے بھر یہ بات آگے پتا چلے گی ابھی یہاں تک پہنچی ہے بات آئی سی سی نے ابھی تک اس کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے لیکن this is what I am telling you میری جو آئی سی سی کے اہم یا جو بھی relevant لوگ ہیں میں میں ان سے بات کر چکا ہوں اس کے بعد میں آپ کے سامنے آیا ہوں اب آپ آ جائیں ابھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ کیس کس طرح شروع ہوگا کون کیا پلی لے گا لیکن جو خیال ہے جو ہمارے تجربے ہیں اس طرح کی کیسز کو دیکھنے گے اس میں یہ کہ جس ٹیم نے کیا ہے which is Australia انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس اس کی solid reason موجود تھی اور جیسا pandemic ہے جیسی situation ہے کیا وہ یہ کر سکیں گے یہ وقت بتائے گا یہ دیکھنا ہوگا اب اس سے پہلے جو تین interesting cases ہے نا وہ بھی آپ دیکھ لیں پاکستان اور بھارت کی women cricket team کا تھا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پہلی بار جب پاکستان کامیاب ہو گیا تھا points لینے میں تو اس وقت یہ تھا کہ بھارت کی طرف سے یہ proof کرنا مشکل ہو گیا تھا یا بھارت یہ proof نہیں کر سکا تھا اس وقت آئی سی سی dispute resolution committee کے سامنے کہ انہیں حکومت نے منع کیا ہے the government of India you know instructed them not to play with Pakistan at that moment in time تو اس لیے the points were awarded to Pakistan second time around I was told that the VCCI proved their point that their government were not willing to allow them to play against Pakistan اس لیے دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ پاکستان کی پلی نہیں مانی گئی اور اور پوائنٹس برابر کیے گئے تھے and third time جب ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ اور انڈین کرکٹ بورڈ وہ معاملہ ایسا تھا کہ پاکستان claimed that in 2014 they signed a memorandum of understanding with their counterparts in India اور اس کے اس کے you know in view of that MOU انڈیا ان پاکستان were to play certain number of series home and away پاکستان کا پلی یہ تھا کہ انڈیا is shying away from that agreement MOU اس کے بعد یہ ہوا کہ جو یہ جو سارے to and fro ان کے meetings ہوئے اور you know lawyers کے آپس میں کیا وہ اس کو کہتے ہیں arguments ہوئے تو اس کے بعد پاکستان failed to prove their point اور انڈیا نے یہ ثابت کیا کہ ان کو ایک تو government کی طرف سے permission نہیں ہے دوسرا the MOU was not you know was not solid enough یہ تو اس کے بعد پھر وہ case کا فیصلہ وہاں چلا گیا تو اس طرح اسے dispute resolution committee کے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں تو اب دیکھیں Australia is a board you know it's a strong board and on the other hand South Africa is relatively a weaker board اور اس وقت تو South Africa is under an acting body. تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس صورتحال سے نکلتے ہیں لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ dispute resolution committee میں جا سکتا ہے South Africa versus Australia جہاں پر دونوں teams کو اپنا point proof کرنا ہوگا South Africa کو یہ proof کرنا ہوگا کہ ان کے ہاں حالات ٹھیک تھے اور Australia نے نہ آ کر ان کو مالی طور پر نقصان پہنچایا ہے جبکہ دوسرے teams آنے کو تیار ہیں پاکستان نے دورہ کرنا ہے مارچ کے آخری ہفتے میں آہ South Africa کا پاکستان کی women team نے پوری series کھیلیے South Africa میں اس وقت جب South Africa بھی یہاں موجود تھی اور آہ اب Australia کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی پاس ایسے solid reasons ہیں کہ اگر ان کے players وہاں جاتے تو ان کی صحت کو خطرہ ہو سکتا تھا تو let's see what happens I'll see you again